ہلو ایم ویڈیو میں ریاک کرنے والا ہوں میں ٹربیوٹ ٹو پی ایم عمران خان کیپٹن ٹیٹر آف پاکستان ڈی اونلی ہوپ آف نیشن ڈی انسپیریشنل ورڈز تو چلو اس ویڈیو کے دیکھتے ہیں ملان تیری کے سٹارٹ کرتے ہیں لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو ایک بلانہ رومی کی سہنگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پاہ دیئے کیوں چونکیوں کی طرح کیوں ریکھتے ہیں اپنے خالدون نے کہا اور نوجوانوں یہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے ان لوگوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے جو دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں کرتے مسلمان ایک ہزار سال تک دنیا کی سپر پاور بنے رہے کیونکہ دنیا کے عظیم لیڈر اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئے ایک قوم اوپر جاتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے اور دوسری چیز ایک قوم کو جو چیز اوپر لے کے جاتی ہے اسے کہتے ہیں اخلاقیات مطلب کہ قوم میں اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے جب مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے اور جو اب میری خواب ہے وہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان وہ ریاست بنے جو اس کو بننا چاہیے تھا یہ خواب ہے لیکن اللہ نے ساری میری خوابیں آج تک پوری کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا لیکن یہ خواب تب پوری ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی کسی نے میرے سے پوچھا کہ عمران خان تمہیں اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے کیا سمجھتے ہو کہ سب سے زیادہ تمہاری کامیابی کیا ہے سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ میں نے پاکستانی قوم کو شعور دیا سوچ دی حوصلہ دیا کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو کہ میں نے قوم کو ایک ازاد قوم بنانے کی کوشش کی میں آج آپ سب کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کتنے وزیر اعظم آئے کتنے گئے کتنوں کو اللہ نے اتنی عزت دی جو آپ نے مجھے عزت دی ہے میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا تو میں اپنے اللہ کو یہ کم از کم کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی قوم کو ان کے حقوق کے لیے جگانے کی پوری کوشش کی اب یہ بھی سٹرگر چل رہا ہے انہوں کا میوزک کے ساتھ بڑا ہی پیارا بڑا ہی موٹیویشنل لگ رہا تھا یہ ویڈیو اور بہت ہی پیارے بہت ہی موٹیویشنل ورڈز لگ رہے تھے کہ قوم کو کیا دیا کہ میں اوپر جا کر جب مو دکھاؤں گا تو اللہ سے کہہ سکوں گا کہ ہاں میں یہ کام کر کر آیا ہوں میں نے پوری کوشش کی ہے قوم کو جگانے کی اور ان کا ساتھ دینے کی ان کو سہی راستے پر لے جانے کی سو بہت ہی بہت ہی تگڑے پیارے ہی موٹیویشنل ایموشنل اور انسپیریشنل ورڈز لیس کے اندر عمران خان کے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کو ہاں یہ بات میں نے بیچ میں بولی تھی یہ پوچھ رہے تھے کہ کسی بھی پاکستان کی ایسٹری میں اتنی زیادہ مطلب کسی اور نیتا جو ہوتے ہیں نیتا مطلب پی ایم وغیرہ تو جو بھی پولٹیکل بندہ تھا اس کو عمران خان سے زیادہ کبھی عزت نہیں ملی ہوگی میں نے بھی دیکھا ہے یہ اتنی زیادہ عزت اتنے زیادہ سر پر بٹھا کر رکھا ہے پبلک نے سو یہ صرف عمران خان کے ساتھ ہوا ہے آئی تنک مجھے بھی یہی لگتا ہے میں آگری کرتا ہوں کسی کو اتنی عزت نہیں ملی آج تک پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کیونکہ بھئی میں نے تو ابھی عمران خان کے دور سے ہی دیکھا ہے مطلب ہے اتنا زیادہ انٹریس نہیں تھا گورنمنٹ میں ہاں نیوز میں ہم یہاں پر انڈیا میں دیکھا کرتے تھے کہ کیا چل رہا ہے وہاں پر اور کس کی گورنمنٹ نے کیا کر دیا تھوڑی بہت نیوز ہوتی تھی بہت زیادہ بھی نہیں سو عمران خان کے دور میں دیکھائے کہ ان کی اتنی زیادہ ہائپ اتنا زیادہ کریز پبلک کے اندر بہت زیادہ یار قابل تاریف کہیں آپ اس کو یا پھر شوکنگ کہیں کہ ایسا کسی کو نہیں ملا ہوگا پیار جتنا ان کو ملائے اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں آئی تنک لازٹ میں لائنز لکھی ہوئی تھی کہ ان کا اسٹرگل تھا ابھی تک کا یہاں تک اسٹرگل انہوں نے بہت کیا ہے پبلک کے لیے اور یا کنٹری کے لیے اپنی اور اسٹرگل ابھی بھی جاری ہے پاکستان کے لیے ان کی اسپیچیز تھی وہ مجھے بہت زیادہ موٹیویشنل لگی بھاگی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا زرہا سا بھی پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نیو تو سبسکرائب کرنا مل دیں پھر نیکس ویڈیو میں تک کیلئے اپنا خیال رکھنا بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ آف